کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ کیا آپ کار کے ایسی کو کمرے میں استعمال کر سکتے ہیں تو استعمال نہیں کر سکتے تھے پھر وہاں پہ مجھ سے کچھ سوال دوستوں نے کیے کہ جو بس ہے اس کا تو ایسی بڑا ہوتا ہے اور بس کا اوورال سکیر فیٹ کے اندر ایریا بھی بڑا ہوتا ہے تو کیا اس کے ذریعے آپ کمرہ اٹھنڈا نہیں کر سکتے تو میں نے تھوڑی ریسرچ کی مجھے کچھ باتیں بتا چلیں میں نے کہاپنی ویورز کو بتاؤں اسلام علیکم ناظرین میرے نام ہے فیسٹ شاہب دیکھنے باو ڈیٹیل یوٹیوب چینل ایم اور فیضو پیج ناظرین سب سے پہلے وہ ویڈیو جو میں نے بنائی تھی اس پر مجھے بہت سارے لوگوں نے پوزیٹیف فیڈبیک دیا کچھ لوگوں نے نیگٹیف فیڈبیک بھی دیا نیگٹیف فیڈبیک دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اصلاح کے لیے ایک ہوتا ہے صرف مزے چسکے لینے کے لیے تو جو چسکے لینے والا ہوتا ہے یوزولی میں ان کو ریپلائی نہیں کرتا لیکن جو اصلاح والا ہوتا ہے میں ضرور اس سے سیکھتا ہوں اور سمجھتا ہوں انہی میں سے ایک کمنٹ مجھے ایسا آیا تھا جس میں یہ کہا کہ جناب بس کا جو ایسی ہے وہ تو کمرے کو تھنڈا کر سکتا ہے کیونکہ جو بس کے سکیر فیٹ ہیں وہ کمرے سے زیادہ ہوتے ہیں تو کیا یہ پوسیبل ہے تو جناب میں نے سرچ کی مجھے پتا یہ چلا کہ پوسیبل تو ہے بس کا ایسی اگر آپ صحیح طریقے سے فٹ کرتے ہیں اپنے کمرے کے اندر تو وہ آپ کے کمرے کو تھنڈا کر سکتا ہے اس میں یہ قابلیت ہوتی ہے وہ ڈی سی بارہ والڈ پہ چلتا ہے یہ بھی سچ ہے تو اب وہ کتنی بجلی لیتا ہے میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور کیا آپ کو ایسا کچھ تجربہ کرنا چاہیے ہے نہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے جناب اس کی بجلی کی بات کر لیں جو بڑی بس ہے جیسے بیالی سیٹر بس جیسے ڈیوو چلتی ہے پاکستان میں جیسے ایسے موورز چلتی ہے اس کا جو ایسی ہوتا ہے جناب وہ لیتا ہے آلموس بارہ والڈ پہ بانوے امپیر جو کہ ہماری نارمل بجلی میں گیارہ سو سے بارہ سو وات بنتے ہیں اتنی بجلی وہ لیتا ہے اور وہ چلتا ہے اور وہ بس کو تھنڈا کرتا ہے جو چھوٹی وین ہوتی ہے ویگن جسے ہم کہتے ہیں اس کا ایسی بارہ والڈ باسٹھمپیر لیتا ہے جو کہ تقریباً سات سو چوالیس وات بنتے ہیں تو ایسی تھنڈا کر سکتا ہے بجلی بہت زیادہ نہیں لیتا اب پرابلم کیا ہے اب جناب پرابلم جو اس ایسی کی ہے وہ دو ہیں پہلی چیز یہ کہ ایسی کی جو روٹیشن ہے جو اس کا کمپریسر ہے وہ روٹیٹ کرتا ہے بلیڈ کے ذریعے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے اپنے جو ہے انجن کے ساتھ ایک بیلٹ کے ذریعے بلیڈ میں نے کہہ دیا تھا معذرت تو بیلٹ اس کو روٹیٹ ہماری ہوتی ہے اور وہ کام کرتا ہے اب انجن تو آپ کے گھر میں ہے نہیں اگر آپ وہ ایسی لگا بھی لیں گے تو آپ کو اس کے ساتھ بہت ہیوی قسم کی موٹر لگانی پڑے گی اسے گمانے کے لیے چلانے کے لیے اگر آپ نے وہ لگا بھی لی اس سے بڑی جو پرابلم ہے وہ جناب بس کے ایسی کی قیمت ہے ایک بس کا ایسی اگر آپ آن لائن جا کے چیک کریں تو آپ کو تقریباً امریکن ڈالر تین ہزار سے چھ ہزار کے درمیان ملتا ہے یعنی پاکستانی چار لاکھ اسی ہزار روپے سے لے کر نو لاکھ ساٹھ ہزار روپے تک یعنی اون ایوریج اگر میں پانچ لاکھ روپے بھی لگا لوں تو ایک بس کا ایسی آپ کو پانچ لاکھ کا ملے گا جس میں وہ موٹر شامل نہیں ہے جس میں اسے گول گھومان ہے اگر وہ موٹر سمیت بھی آپ کو پانچ لاکھ کا جناب مل جاتا ہے تو اور لے گا ایک یونٹ پاراور میرا سوال آپ سے معصومانہ چھوٹا سہی ہے کہ اگر آپ نے پانچ لاکھ کا ایک ایسی لینا ہے اور اس سے آپ نے ایک یونٹ پاراور جلوا کے اپنا ایک دس بائے بارہ یا دس بائے چودہ کا کمرہ ٹھنڈا کرنا ہے تو جناب آپ کو کون سمجھدار کہے گا آپ کسی اچھی کمپنی کا لاکھ سوا لاکھ کا ڈیر ٹن کا ڈی سی انورٹر ایسی لے کہ وہ بھی آلموسٹ اتنی بجلی لے گا بلکہ اس سے کم لے گا اور وہ آپ پہ کمرے کو وی آئی پی ٹھنڈا کر دے گا تو میرے بھائی بس کے کیوں کرنا ہے مطبق وجہ کیا ہے اگر وجہ بتایا نا مجھے مجھے رقم سے کم سمجھ نہیں آئی تو آنسور آف دہ سٹوری ہے کہ بس کا ایسی فیزیبل نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ ساڑھے چار لاکھ سے شروع ہوتی ہے اور اتنے میں آپ کو دیر ٹن کے ڈی سی انورٹر تین ایسی مل جائیں گے جو کہ آپ کو تین کمروں کو پھنڈا کر دیں گے تو براہ مہربانی ایسی چیزوں سے اور ایسے تجربوں سے دور رہیں پاکستان زندہ بات